جو ڈر ایک سپائی کو ہوتا ہے جو غیر ملک میں جا کے دشمن کے گھر میں جا کے اس کے شہر میں رہ کے اکیلی زندگی بتانا اور دو لفظ غلط بولے تو پکڑا جائے گا وہ ہے فیر جو ہم کسی کو نہیں آتا سمجھ میں کتنا ہوتا ہے پاکستانی پنجابی کے ذہنیت میں یہ ہے کہ میں حاکم ہوں سب کچھ ہی میرا ہے کشمیر کا ہم کو کشمیری کے ساتھ دھوندردی نہیں ہے ان کو ان کو ان کا پانی چاہیے اگر ان کا پانی نہ ملے تو ان کے پنجاب کے کھیتوں میں پانی نہیں آئے گا ہم نے تو لکھا تھا کئی سال پہلے کہ کین پاکستان سروائیف ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس حساب سے تو نہیں کرے گا اب کب کب کیسے کیوں ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا ابھی تو کون سوچا تھا کہ پاکستان پچی سال میں ہی بڑھ جائے گا امیرکا نے تو جانا ہی تھا ان سے بس کی نہیں ہے آپ نے ویٹنام دیکھ لیا ایراک دیکھ لیا سریعہ دیکھ لیا لیبیا دیکھ لیا سب جگہ وہی شروعات کرتے ہیں پھر گربا جاتی تو بھاگ جاتے ہیں ٹونٹی فرس سینچری میں سوشل میڈیا ٹی وی چینلز یہ آپ سب کچھ آپ نے دے دیا تو آپ سب کو اب دبا کے نہیں رکھ سکتے جو پشتون ایریا میں ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے کہ میری ایسپیریشنز جو ہیں وہ آپ نہیں دو گئے تو آپ میں کھینچ کے لوں آپ سے وہ ویل گمید ای ٹھنگ وہ بیٹھتا تھا دبائی میں ٹوٹر پہ کرتا تھا اسی سے آگ لگے تو آج کل وہ ایسا نہیں کر سکتے آپ ایکچلی ہم کو پاکستان کے زیادہ سٹریس نہیں کرنا چاہیے میرا جو ہے کہ ہم کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تین چار کانٹریز پہ چینہ، جنالی سٹیٹس، روشہ اور یورپ میں فرانس، جاملی تو آپ کو اگر کچھ بننا ہے ایکسٹرنل ہی بننا ہے تو ان پہ کانسنٹریٹ کریں پہ کیا تو ہم نے اس کا جواب لوکل ہی دیا پھر ہم نے پولواما کیا تو ہم بالاکوٹ کریں اگر آپ تیسری دفعہ کریں گے تو ہم کہیں اور جائیں کہ ہندوستان سے جب مار بھی کھا جاؤ تو بھی ہم ہیرو ہیں پاکستان آرمین کے مائن میں یہ ہے ان کا جو دنباغ کلتا ہے کہ ان کی انڈیا کو اپوز کرنا ہے اگر وہ لڑائی کریں تو ہم بھی کریں گے پٹ جائیں گے پر لڑیں گے ضرور تو وہ کریں گے ایک چیز ہم کو ہم کو یہ accept کرنا چاہیے کہ پیٹریارزم is not the right of the bureaucrat کھالی میں ہی نہیں ہوں کہ میرے کوئی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ غلط ہے ملوانا اس میں بیرم سود میں اپنی کیا جانا جانا سنوید بایباو اور ہم پاس پاکا ہم سکتا ہے پاکا ہمیں شکریہ ایک دور شکریہ ایسا ایسا مجھے ایسا ہے کہ دنیا بدل رہی ہے ہم لوگ اپنی دوستی امریکہ سے بڑھا رہے ہیں اور ہمارا تریڈیشنلی دوست تھا رشا سوویٹ یونین امریکنز کا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں خاص طور پر رشا تو اس کو دباؤ میں ڈالنا ہے رشا کا کوشش ہے کہ وہ بنا رہے چاہے ویسٹیشیا میں ہو چاہے ہمارے ساتھ ہو چاہے چائنا کے ساتھ ہو یوروپ میں تو یہ تو بڑی کھیل چل رہی ہے اس کے بہتر یہ سب کچھ ہوگا ہم نے امریکہ سے دوستی کری رشن پاکستان سے کریں گے ہم کو بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کرو گے تو ہم ہمارے پاس بھی کچھ اور ریاکشن ہے اگر آپ سوورن ہو تو ہم بھی سوورن ہیں اب پرانی دوستی تو چلی گئی کہ آپ انڈیا سوویٹ فرینڈشیپ ٹریٹی وغیرہ وہ پرانی بات ہو گئی پر ہماری ڈیپینڈنس ان کے اوپر کافی ہے ابھی تک جہاں تک آپ کا ملٹری ایکوپنٹ ہارڈ ویر ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بریک کر لیں اب فرانس سے رافال لے لیے یا امریکہ سے ہیلیکاپٹرز اور ٹرانسپورٹ ایکرافٹ لیے تو ڈائیورسی فائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھن بھن ایک کے اوپر نہ ڈیپینڈنٹ ہو تو یہ کھیل پیسے کا بھی ہے یہ کھیل ملٹری انڈسٹریل کامپلیکچ جس کو بولتے ہیں اس کی سب کی اس میں کھیل ہے ہمارا ہے کہ ہم بیس سال میں تیس سال میں جب ہم میجر ایکانومی ہو جائیں گے ورلڈ کے امریکہ فرس چائنا سیکنڈ وی تھرڈ تو ہم کو اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جی پاکستان جا کے کر لیا دوستی کر لی ٹھیک ہے ان کو اچھا لگتا ہے کرنے دیجئے ان کا پاکستان کا ہمارا کیا مقابلہ ہے اگر آپ غور سے دیکھیں اگر ٹیررزم نہ ہو تو کیا مقابلہ ہے ہمارا ان کا کچھ بھی نہیں تو ہم کو ہماری سوچ اونچی ہونی چاہیے اور یہ چھوٹا موٹا ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ہمارا پروجیکشن اپنا ویو کا ہمارے سٹین پوائنٹ کا اچھا ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا ہم کو کچھ ہماری لاپروائی بھی ہے کچھ ہماری کمزوری ہے یا لیزینس ہے وہ نہیں کرتے ہم لوگ جیسے ہی لوگ زیادہ کرتے ہیں ان کو پہپس ضرورت زیادہ ہے کہ ہم کو کوئی تو دے امپورٹنس اتنا ہم کو وہ نہیں ہے میرے خیال میں ہم کو اپنا گھر اپنے آپ ٹھیک کرنا چاہیے بس باقی چلتا رہے گا دیکھیں افغانستان تو رہے گا جیسا بھی ہے جس حال میں ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے گاورننس کا ہمیشہ ہی کابول کیپٹل تھا لیکن وارلوڈ اپنا جو منمانی کرتے تھے تو ویسا ہی سسٹم میری جس حال میں بنے گا ہے پر دوسری چیز جو زیادہ بھینکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ طالبان یا افغان مجاہدین اگر امریکن جیسے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تو جیت ہو گئی ہوں طالبان کی تو پہلے تو کہیں کہ ہم نے پہلے ایک سپر پاور کو بھگایا افغان مجاہدین نے اور اب ہم نے دوسری کو بھگایا اور ہم نے یہ دونوں چیزیں اپنے فیت سے کی ہیں ٹھیک ہے تو یہی یہی سب کچھ ان کو اس کی شیعہ ملے گی ان کو اس کا ملے گا کی کانفیڈنس کے ہی ہم اس کو دو کر لیا اب تیسرا چوتھا اب کون ہے نیکسٹ تو یہ زیادہ ہے امریکہ نے تو جانا ہی تھا ان سے بس کی نہیں ہے آپ نے ویٹنام دیکھ لیا ایران اراک دیکھ لیا سیریہ دیکھ لیا لیبیا دیکھ لیا سب جگہ وہی شروعات کرتے ہیں پھر گر بھو جاتی تو بھاگ جاتے ہیں یہ جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے limitations of power limitations of military power کہ military power سے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں سو یہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آتا پھر دوسرے طریقہ اور بھی ہے دیکھنے کا کہ اس میں profit کس کو ہوا اس کھیل میں بھولیں سب تین ٹریلین ڈس ٹریلین ڈالر خرچ دیے کہاں کرچے کس پہ خرچے امریکن کمپنیز کو ہی فائدہ ہوا نا زیادہ یہ پیسہ کوئی افغانستان یا اراک کو تو نہیں دیا انہوں نے سارا انہیں کی construction کمپنیز انہیں کی اسلا بکا استعمال ہوا پھر اور بنا پھر نئے ایکیپمنٹ بنے نیا ویپن بنا ڈرون وارفیر ہوا سب کچھ technology سے improvement کر کے انہوں نے ایک تو testing ground بنتا ہے نیا ویپن نکالا اس کو test کر لو تو ڈرون ٹیسٹ ہو گیا پاس ہو گیا اب کچھ اور نکالیں گے کہیں اور اس کو استعمال کریں گے یہ بھی چلے گا تیوی چینلز یہ آپ سب کچھ آپ نے دے دیا تو آپ سب کو اب دبا کے نہیں رکھ سکتے افاتہ ریگولیشنز اور جو انگریزوں نے لگائی تھی وہ آپ نہیں لاغو کر سکتے اب discriminate نہیں کر سکتے اب موڈی کیسے جیتا یہاں کوئی caste اور religion پہ اس پہ نہیں جیتا ہے نا سب نے اپنے اپنے اخبار پڑھ کے twitter دیکھ کے social media دیکھ کے whatsapp اپنے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا جو ان کو نظر آ رہا ہے تو یہ بی ایس پی یہ سب جو جاتی بھید بھاد کی پارٹیاں تھی سب بکر گئیں تو جو پشتون ایریا میں ہو رہا ہے وہ وہی ہو رہا ہے کہ میری aspirations جو ہیں وہ آپ نہیں دو گئے تو آپ میں کھینچ کے لوں آپ سے سو فار تو میں پیس فولی بول رہا ہوں کہ میرے کو جو demands ہیں میرے کو بھارے وہ دیجئے اس میں کسی society میں کسی normal society میں normal یہ تو normal چیز ہے آپ demonstration کرتے ہیں فرانس میں ہو رہے ہیں demonstrations روز ہو رہے ہیں وہ ویکنڈ پہ کرتے ہیں اپنی yellow jacket والی demonstration تو یہ تو democratic right ہے میرا اگر آپ ڈیموکرسی ہیں اگر آپ ڈیموکرسی نہیں ہیں اگر آپ ڈیموکرسی ہیں جیسے کی پاکستان ہے تو آپ کے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے طاقت فورس پہ آجائیے پٹائی کر دیجئے پر ان کو ایک problem ہے ڈیس بائیس پرسنٹ ان کی فوج پشتون ہیں تو وہ پشتون کیا سوچے گا کہ میں جا کے اپنے پشتون بھائی کو کے خلاف action لوں گا اگر وہ نہیں بھیجتے اگر پنجابی کو بھیجتے ہیں تو وہ سوچیں کہ ہاں یہ پنجابیوں کا ہمارے خلاف بھیج رہے ہیں پاکستان آرمی کے پاس problem ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے کو جو لگتا ہے یہاں بیٹھ کے یہ ایتھنک problem بڑھ سکتی ہے دیکھیں وہ کنٹرول پاکستان میں میڈیا پہ زیادہ time تک لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کو imagine کریں ہندوستان میں ہمارے یہاں ایسا ہو تو اتنا دیر تک نہیں چل سکتا لیکن ہم کو تو عادت ہے نا بولنے کی ممتہ بینہ جی جو مرضی بول لے تو کوئی روکتا ہے آپ کے کشیر پہ جو مرضی بول لے کوئی چیز کو کوئی بولتا ہے آپ کے اخبار جو مرضی پبلش کرتا ہے کوئی نہیں روکتا یہاں سو یہاں پہ ویسی چیز نہیں ہو سکتی ان کے ہاں ہو سکتی ہے زیادہ time تک چل سکتی ہے پر اگل گمید وہ بیٹھتا تھا دوبائی میں ٹوٹر پہ کرتا تھا اسی سے آگ لگ تو آج کل ویسا نہیں کر سکتے آپ اگر رشن آرٹی بھی کر سکتا ہے جو مرضی جیسے امریکنز کرتے تھے ویسی ایکسن میں انگریزی ایکسن میں بولتے ہیں وہ لوگ اور سلک پروگرام جس کو بولتے ہیں بناتے ہیں تو آج کل کی سائیوار اور نیرےٹیو بیلنگ فرق کھیل ہے ان کے پاس ایک ہی مدہ ہے ان کے پاس ایک ہی مدہ ہے ایکسٹرنل ان کے پاس اور کوئی اسیو نہیں ہے اور کوئی سمسیا نہیں ہے نہ ان کو انٹرنل کوئی پروبلم ہے نہ انہوں نے کسی کو کچھ پرومیس کیا ہے کہ میں تیرے کو پانچ سال میں تیرے گھر میں بجلی لا دوں گا یا سارے ہندوستان میں بجلی ہو جائے گی جو ہمارے لیڈرز پرومیس کرتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کوئی ایسا وہ نہیں ہے پریشر انڈیا ایک انیمی دشمن ہے اسیے خلاف کرنا ہے ہم کو چائنہ سے ڈیل کرنا ہے ہم کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہے ہم کو ریشہ سے ڈیل کرنا ہے ہم کو ای ایو سے ڈیل کرنا ہے اپنے پروبلمز الگ ہیں کبھی نقشلائٹ ہے کبھی چیف منسٹر ناراض ہے یہ سب چلتا ہے تو ہماری جو ایفرٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے بکھر جاتے ہیں ہم کو وہ نہیں لگتا کہ ہم کو یہ بس کرنا ہی ہے کہ ہم کو پاکستان کو رون دینا ہے psychologically نہیں ہم کو نہیں ہے وہ سو کچھ تو یہ ہے کہ چلنے دو یا جانے دو ہم کو کیا کر لیں گے actually ہم کو پاکستان کو زیادہ stress نہیں کرنا چاہیے میرے میرے جو میرا جو ہے کہ ہم کو concentrate کرنا چاہیے یہ تین چار کنٹریز پہ externally China United States Russia اور Europe میں France and Germany اپنا local area neighboring area تو کرنا ہی ہے پھر آپ کو اگر کچھ بننا ہے externally بننا ہے تو ان پہ concentrate کریے باقی جو ہیں پاکستان 4th اور 5th رنگ ہے these countries neighboring countries oil rich بس اس کو لیتے ہوئے we should concentrate on creating ہمارا جو image ہے West Asia اس کو بنائیے اس کو strengthen کریے تو فرق پڑے گا کئی بدنوں پہ ہم سے کبھی نہیں ہماری بات کریں گے کشمیر پہ نہیں کریں گے چھوڑ دیجئے کشمیر میرا بدنہ میں اپنے آپ sort out کروں گا ان کو جانے دیجئے اگر پاکستان کو ڈیل کرنا تھا اب ان کے ساتھ ڈیل کرئے ابھی تو شروعات کری ہیں نا ہم نے 2016 میں کری نا سولہ سترہ میں سولہ میں اور پھر بالا کوٹ کیا تو یہ جو پاکستانی ہم کو کہا کرتے تھے کہ آپ یہ کرو کہ تو نوکلیر تریٹ ہے وہ ہے تو وہ تو چلا گیا ہے ہم نے وہ تو پھوڑ دیا ان کا بھانڈا کہ آپ بولتے رہیے ہم تو جو ہم کو کرنا ہم کریں گے جب ہم کریں گے سو اب ٹیلریزم کا میننگ تھوڑا بدل گیا ہے کہ پہلے آپ نے اڑی پہ کیا تو ہم نے اس کا جواب لوکل ہی دیا پھر ہم نے پلواما کیا تو ہم بالا کوٹ گئے اگر آپ تیسری دفعہ کریں گے تو ہم کہیں اور جائیں گے اسکلیٹری لیڈر پہ اوپر چڑ رہے ہیں ہم تو کین پاکستان سہین کر سکتا ہے اس کو ایسا اس کے بعد وہ کیا کرے گا کیونکہ اگر ہم نے جب بالا کوٹ کیا تو ہم نے بھی یہ سوچ کے کیا تھا کہ وہ کچھ کریں گے اور اگر وہ کچھ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے یہ بھی سوچ کے کیا ہوگا نا کہ ایک ہی تو نہیں کہ ایک کر کے ہم بیٹھ جائیں گے کیونکہ تو مان کے چلیے اگر ہم نیکس ٹائم ہوگا تو پاکستان ضرور ریاکٹ کرے گے اس کے تو ڈی این اے میں ہے کہ یہ تو کرنا ہی ہے مرے کو کہ ہندوستان سے اگر مار بھی کھا جاؤ تو بھی ہم ہیرو ہیں پاکستان آرمین کے مائن میں یہ ہے ان کا جو دماغ چلتا ہے کہ ان کی انڈیا کو اپوز کرنا ہے اگر ہم بھی کریں گے پٹ جائیں گے پر لڑیں گے ضرور تو وہ کریں گے کب تک یہ لوگ ان کا کیا ہے بریکنگ پوائنٹ کہ جب تک کہ آپ ٹیرریسٹ کمارتے رہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ تو لو کسٹ آپشن ہے ان کی نہ پینچن دینی ہے نہ ڈیسیبیلیٹی پینچن دینی کچھ نہیں دینے مر گیا اسو مر گیا پر اگر ان کے خود کے انٹریسٹ پہ آئے گی تو کیا کریں گے وہ مر گیا تو ان کو یہ ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ گیم جو ہے نا ہر ایک گیم کا لیمٹ ہوتا ہے اس کے بیونڈ وہ پھر وہ وہ ریورس چلتا ہے بلو بیک جس کو بولتے ہیں شروع ہو جاتا ہے وہ آپ کو اپنا ہی آدمی آپ ہی کو مارنا شروع کرتا ہے تو they have to diminishing returns ہو جاتے ہیں شروع موسیقی موسیقی لیکن ایسا ہے پہ باب جب آپ کچھ چیز بیچنا چاہتے ہیں جب خریدار راضی ہے تو کچھ بھی بگ جائے گا اب ہم کو جب ہم سوویٹ کیمپ میں گینے جاتے تھے بریجنیو کے ٹائم یا کروشوف کے ٹائم تو ہم جو بھی بولیں امریکہ accept نہیں کرتا ٹھیک ہے رشاہ accept کرتا ہے امریکہ نہیں کرتا ہم اپنے بارے میں کچھ بولیں کوئی نہیں یہ تو سوویٹ کیمپین کا کچھ نہیں ہے اب فرق ہے حالانکہ ان کی پریس ابھی بھی ٹیڑی ہے جب آپ نے دیکھا ہے موڈی کے بارے میں لکھا جو انڈیا کے بارے میں وہ کچھ ہم لوگ بھی جا کے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگ کہہ رہے ہیں کیا سا ہے تو ٹھیک ہے پر اب بیکاوز ہم کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم گروئنگ اکانومی ہیں انویسمنٹ اپورچونٹیز بڑی ہیں یہاں پہ ہم ہم رشا کے اتنے قریب نہیں ہیں تو ہم اچھے لوگ بن گئے نا تو یہ آج کے دور میں آپ اچھے ہیں کل کے دور میں آپ پھر کرا ہو جائیں گے تو چلتا رہتا ہے موسیقی 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 ہم اب وہ ہے ریل لائف جتنا جو خوف جو ڈر ایک سپائی کو ہوتا ہے جو غیر ملک میں جا کے دشمن کے گھر میں جا کے اس کے شہر میں رہ کے اکیلی زندگی بیتانا اور دو لفظ غلط بولے تو پکڑا جائے گا وہ ہے وہ ہے فیر جو ہم کسی کو نہیں آتا سمجھ میں کتنا ہوتا ہے تو یہ گا کے اور بندوں کو اٹھا کے جانا یہ اتنا سان نہیں ہوتا ہے ہوتا نہیں ہے ریل میں وہ سپیشل آپس ہو جاتے ہیں اوڑی سپیشل آپ ہو جائے گا پر ایسے مکہ بازی کر کے دھاڑ دھاڑ کر کے کوئی نکل آئے نہیں میں نے تو اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا اوڑی سپیشل آپس کیی ہوتے ہیں اس لئے کیوں اوڑی سپیشل آپس پر کے آپس پر پکڑی jakapa ٹینشن ہوتی ہیں یہ کئی دفع کئی دفع جو کئی ملک میں آپ کو تنگ کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں جب رشتے خراب ہوتے ہیں تو کافی تنگ کرتے ہیں تو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کسی کو کہیں کبھی ہو گیا اس کی اپنی weakness سے ہوا نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تب آپ ڈر کے مارے دبک کے گھر کے اندر دروازے بند کر کے بیٹھ گئے اور کچھ نہیں کیا تو ڈپریشن تو نہیں کہوں گا میں تینچن تو ہوتی ہے اب کسی کو ملنے جا رہے ہو کیا بتا ٹریک ہے کہ نہیں ہے آپ نے پرکوشن بھی لے لی ہیں آپ کے سامنے جس کو آپ ملنے جا رہے ہو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے ہوتا ہے سب ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے نا بکاوز او ایکسیسیب یوز او فورس یہ نہیں کر پائے کہ میں کیک تو اتنا ہی بڑا ہے اس کو بانٹ کے کھائیں سارا کچھ میرا ہی ہے تو یہ تو پنجابی پاکستانی پنجابی کے ذہنیت میں یہ ہے کہ میں حاکم ہوں سب کچھ ہی میرا ہے کشمیر کا ہم کو کشمیری کے ساتھ ہم دردی نہیں ہے ان کو ان کو ان کا پانی چاہیے اگر ان کا پانی نہ ملے تو ان کے پنجاب کے کھیتوں میں پانی نہیں آئے گا اسی لئے وہ انڈیس ووٹر ٹریٹی کو مانتے ہیں کیونکہ ان کو فائدہ ہے نہیں تو ورنہ وہ کوئی ٹریٹی نہیں ہمارے ساتھ کریں گے سمجھے تو ان کا جو پیدا ریاکشن ہے تو کون ہے بھیک تو پشتوں نے ہٹ جا تو سندھیہ ہٹ جا میں تھوڑا سمپلیسٹکلی بول رہا ہوں ایسا میرا مطلب ایسا نہیں کہ پر ان کو ہے کہ ہم پنجاب پاکستان ہے کیونکہ ہم ہیں میرے بینا پاکستان نہیں ہے تو شاید ایسا ہی ہوگا eventually اب بھی تو ہم نے تو لکھا تھا کئی سال پہلے کہ پاکستان سروائیب ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس حساب سے تو نہیں کرے گا اب کب کیسے کیوں ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اب بھی تو کون سوچتا تھا کہ پاکستان پچیس سال میں نہیں بڑھ جائے گا تو اس کے بعد سروائیب کر جائے گا اتنا ٹائم انڈیویجولی تو اتنے نہیں ہے اگر آپ سب کو جوڑ کے ملا کے دیکھیں تو پوٹینچل کہ یہ بڑھ سکتا ہے اس دیر اور ہم کو اگر ہم جلدی سے ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو تو یہ پہلے گا نہیں کچھ ہم لوگ بھی تو ان کو انڈورس کرتے ہیں اور ٹائم میکزین میں اس نے لگ دیا تو ہم بھی اس کو ہائے توبہ کر کے بیٹھ کے ہندوستان میں ٹائم میکزین کتنے لوگ پڑتے ہیں کون کھریتا ہے انگلی پہ ہیں سو لوگ پڑتے ہوں گے دلی میں چلی دو سو پڑتے ہوں گے تو کیا کہت لیتے ہیں وہ ہم کو اپنا جو نا پروپگینڈا جس جو بھی آپ اسے کہیں نیرےٹیو جو ہے ہم کو پہلے اپنا نیرےٹیو گھر میں ٹھیک کرنا ہے پھر باہر جا کے ٹھیک کریں گے کیونکہ باہر اچھا ہے تھوڑا بہت ہونا چاہیے پر جو بھی ہے جتنا بھی نیرےٹیو پاکستان بنا لے اپنے لیے ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہم کو فرق پڑھے گا اگر ہماری اکانومی فیل کر گئی یا ہماری ہم اپنے ہماری ایڈوکیشن فیل کر گئی ہماری ہیلتھ سیچویشن فیل ہو گئی تو پروپگلم ہے تو ہماری اپنے آپ ہی میں بڑھ جائیں گے صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم کو ایک چیز ہم کو ای ٹھیک ہم کو یہ accept کرنا چاہیے کہ پیٹریاریزم is not the right of the bureaucrat you know خالی میں ہی نہیں ہوں کہ میرے کوئی پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے یہ غلط ہے بلکہ میرے حساب سے تو ٹیلنٹ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ انتھوزیازم ہے ایسے کام کرنے کے لئے of course پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ موٹے پروفیٹ بھی ہے وہ الگ چیز ہے دن کے بااد بولتا ہوں اچھا تو نے وہ anti-Indian article کیوں لکھا بھئی کتنے پرو تھے کتنے anti تھے کتنے پرو کانگریس تھے کتنے پرو بی جے پی تے ایسے تو نہیں جلتی نا narrative ایسے نہیں بنتا ہے narrative بنتا ہے if you are seen as an independent journalist you should be an independent journalist you should be an independent journalist and then only people will read you نہیں تو کہہ دیں گے تو سرکاری ہے who wants to be a سرکاری تو یہ ہمارے سمجھ نہیں آتی نہیں 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 وہ نہیں جو وہ بڑا عنٹی لگ دیتا ہے